آج بہت ہی ہمارے لیے خوشی کا دن ہے کہ دو بہت ہی لاہور کی خاص شخصیات ہمارے ساتھ ہیں جو بنیادی طور پر پہلے کامل صاحب یہ جو ابھی چل رہا ہے پینڈیمک اس کے حوالے سے کچھ اپنی سوچ پیش کریں گے اور اس کے بعد علی اپنے حوالے سے جو ان کی ایکسپیٹیز ہے اس حوالے سے اسی موجود پر بات کریں گے اور پھر ان دونوں کی آپس میں گفتگو ہوگی میرا مقصد صرف دونوں کو ان کا تعریف کرانا تھا پہلے میں کامل صاحب آپ کو دعوت دیتا ہوں اور دونوں کو پہلے تو خوش آمدیت کیا تھا شکریہ 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 آپ کا بھی کامل صاحب آپ کا بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا یہ جو موضوع پینڈیمک کرونا بائرس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس میں ایک طرف تو ظاہر ہے بہت سے چیزیں ہر میڈیم میں اخباروں میں ٹی وی میں سب لوگ بہت طرح کی ذکر کر رہے ہیں تو اس زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میری آج جو جس طرف زیادہ توجہ دینا چاہوں گا کہ اب کافی اس زاویہ سے بات بھی شروع ہو گئی ہے کہ یہ جب ہنگامی حالات معمول پہ آ جائیں گے تو پھر ہمیں واپس زندگی کو معمول پہ لانے کے لیے کیا حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے تو اس زمن میں میں زیادہ توجہ دینا چاہتا ہوں خصوصاً وہ شعبے جن سے میرا اپنا بھی تعلق ہے اور ایک سب سے اہم شعبہ جس کا ہر شخص کا تعلق ہے اور وہ ہے معیشت سو ایکانو می کے علاوہ آ آ آ آ آ آ آ بنیزم پہ میں کچھ بات کرنا چاہوں گا اور بلڈنگ آ ایز ان انڈسٹری اور آ 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 ان سب تکت آ مustizir ہر وقت ہوتا ہے معاشرے میں لیکن بالخصوص یہ موضوع ہیں جن پہ ہمیں بہت سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے تو جب اب ذکر ہو رہا ہے باتچیت ہو رہی ہے کہ زندگی واپس معمول پہ کب آئے گی یا واپس معمول پہ لانے کے لیے ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے تو پہلا سوال تو یہ ہے کہ معمول سے کیا مراد ہے تو اس لیے کہ عموماً جو ہر ایک زبان پہ الفاظ آتے ہیں معمول کے مطابق یہ کہ واپس جو معیشت ہے وہ جس رفتار سے چل رہی تھی اور سنتکاری آمد و رافت تجارت کاروبار یہ سب چیزیں اسی انداز سے بحال ہو جائیں جس انداز سے اس پینڈیمک سے پہلے حالات تھے میرا بنیادی گزارش یہ ہے کہ جن یہ جو حالات جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معمول ہے یعنی مسلسل انسان کی ٹکنیکی ترقی میڈیا جی ڈی پی میں اضافہ وغیرہ ٹیکنالوجیکل بریک ٹھرو یہ چیزیں انسان کی زندگی کا معمول نہیں ہیں بلکہ یہ انتہائی غیر معمولی کیفیت ہے اور بلکہ یہ بھی بہت آسانی سے اب اس پینڈیمک نے ہمیں خصوصاً بہت واضح کر کے دکھایا ہے کہ کس حد تک یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس کی مکمل طور پہ وجہ ہی وہ غیر معمولی معیشت جس راستے پہ ہم چل رہے تھے اسی کی پیدا کردہ حالات ہیں جس کی وجہ سے ورنہ دیکھئے بیماریاں تو ہر وقت ہوتی ہیں لیکن ایک وبا کی صورت اختیار کرنا کچھ اور معنی رکھتا ہے یعنی معمول کے حالات میں بھی انسان کو انفرادی طور پہ مجموعی طور پہ بھی بیماری ہے تو لاحق رہتی لیکن بیلنس ایک توازن یا معمول کے جو حالات ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ جب بیماریوں کی وجہ سے جو اموات ہیں اور دوسری طرف نئے پود کا جنم پیداوار پیدا ہونا ان دونوں کا آپس میں توازن اگر برقرار رہے تو ہم کہہ سکتے کہ یہ معمول یا نارمل ہیں کوئی بھی اس میں سے ایک پلو بھاری ہو جائے زیادہ تیزی اختیار کر لے اگر اموات زیادہ ہو جائیں جو شرح ہے ریٹ آف برت سے تو خطرہ ہوتا ہے اور اگر جو انسان کی جو پاپیلیشن ہیں وہ بڑھنے لگے ایک حد سے زیادہ تو وہ بھی غیر معمولی اور نا قابل برداشت اور انسسٹینبل ہیں تو یہی حالت یہ جو جراسیم یا وائرس یا مایکروبز یہ تو ہماری زندگی ہمارے جسم کا حصہ ہیں یہ ہمارے صحت مند بلکہ صحت کے لیے تو یہ لازمی ہے ان کے بغیر ہم زندہ ہی نہیں رہ سکتے تو حالات بگڑتے کب ہیں کہ جب یہ ان جراسیم کا مایکروبز کا ہمارے ایک دوسرے کے پورے جو آپس میں مربوط وہ رشتہ اگر توازن کر رہے تو وہ بھی خوش رہتے ہیں ہم بھی صحت مند رہتے ہیں معاملہ جب بگڑ جاتا ہے کہ کوئی ایک اس میں سے مایکروب وہ دوسروں کو یا ہماری جسم کو کھانا شروع کر دے اور حد سے زیادہ انسسٹینبل ڈیول وہ ہوگا کہ جب وہ اپنے آپ کو ریپروڈیوس کریں اتنی تیزی سے اور ہم ہمارا جسم جو اس کے لیے انوائرمنٹ ہے جس میں وہ پل رہا ہے اس ہی کو وہ کھانا شروع کر دے تو پھر اس جسم کا بھی موت واقع ہو جائے گی اور اس جرمز ہیں جو مایکروبز ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے سو وبا کی صورت اور یہ جو پریشانی ساری دنیا میں بلکل بجا ہے وہ اس لیے کہ یہ مایکروب کرونا وائرس یہ انسان کے جسم میں داخل ہو گیا اور اس تیزی سے وہ پھیل رہا ہے اور اس کی وجہ سے جو ڈیٹس ہو رہی ہیں وہ غیر غیر معمولی یعنی کہ وہ توازن انسان کا اگر اس طرح چلتا رہا تو پوری انسانیت ختم ہو جائے گی تو یہ جو مایکروبز کا ہمارے جسم کے ساتھ ایک لین دین کا رشتہ ہے یہ آپ سمجھیں کہ یہ ایک چھوٹی سی کائنات ہے ہر شخص ایک مایکروکوزم اور یہ ایک انوائرمنٹ ہے جس میں بہت سارے جاندار مخلوقات کی زندگی چل رہی ہے معمول کے حساب سے تو یہ جس طرح سے ایک ایک کائنات چھوٹی سی ہے ہر ہر شخص کے اندر ہم بھی اس کائنات کے اندر اسی طرح سے ایک ایک جو مربوط سلسلہ ہے دوسرے جانداروں کے ساتھ ہیوانات نباتات ان کے ساتھ ہم اس دنیا دنیا کو اس کر رہا ہے ارد کے جسم پہ جی رہے ہیں تو جو فکر کی بات یہ ہے کہ اس ہماری جو ماحول ہے ہماری دنیا ہے اس سے جو ہم حاصل کرتے ہیں اپنی ضروریات کے مطابق اس سے ہم زندہ رہتے ہیں لیکن ہم اگر اس سے ایک حد سے زیادہ نکال لیں اور واپس وہ ری سائیکل نہ ہو تو پھر اس دنیا کی صحت پر بھی مذر اثرات پیدا ہوں گے اور ہم بھی زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکیں گے تو ایک طرح سے جو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت انسان کے جسم پہ ایک وبا کے طور پہ انسان بزاعت خود عمل درامت ہے عمل پیرا ہے تو یہ جو لینا اور دینا کسی بھی آرگینزم کا اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ یہ ہی معیشت ہوتی ہے کیا کچھ لیا کیا کچھ دیا تو یہ معیشت جیسے میں نے کہا کہ اگر اس میں اونچ نیچ جو بسائل ہیں ان میں کمی نہ ہو جو ماحول ہے اس کے اندر ڈیگریڈیشن نہ ہو تو ہم کہیں گے یہ معمول معمول کے مطابق جا رہے ہیں ہمارے جو انسان کی معیشت اتنی تیزی سے اس معمول سے بہت آگے گزر چکی ہے اور اس کا نتیجہ یہ کہ ہم نے تو ابھی پریشان ہو کہ اس کرونا وائرس کا جو اثر ہم پہ ہوا ہے اس کو دیکھ رہے ہیں ذرا غور کریے کہ اس سے کہیں زیادہ کہیں زیادہ نقصان ہم اپنے جو مادر سرزمین ہے ایک قرآن اردھ ہے اس کے جسم پہ اس کے ساتھ جو ہم تباہ کاری کر رہے ہیں یہ ایک عالمگیر وبا سے کم نہیں ہے تو اس 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 طرز کی معیشت کا ضرورت ہے کہ شہر بسیں تجارت ہو آمد و رفت بہت تیزی سے ہو اور یہی حالات ہیں جس میں کہ اس طرح کے پینڈیمکس بہت پنپتے ہیں تو براہ راست صحت کا تعلق معیشت کے ساتھ ہے یہ ہم نے دیکھا کہ جیسے ہی یہ پینڈیمک پھیلا سب سے پہلے پریشان ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور پھر سوچا کہ اس کو کیسے روکا جائے تو نتیجہ تن ساری دنیا میں لوک ڈاؤن لوک ڈاؤن کا مطلب یہ کہ آپ کی ساری معیشت سٹینڈ سٹل ہو گئی رک گئی اب یہ ایک اور پریشانی کا باعث لیکن اس میں ہمیں کچھ اور بھی عجیب غریب چیزیں سامنے آئیں میں یہاں سے دیکھتا ہوں دن کو باہر اور رات کو بھی تارے بھی نظر آتے ہیں یہ روشنی روشنی بدل گئی ہے سورج کی روشنی صاف شفاف ہو گئی ہے آسمان نیلا یہاں سالہ سال نہیں سال میں تیم پانچ دس دن ہوتے تھے اور اب مسلسل یا بادل اور بادلوں کی شکل بھی پہلے نہیں نظر آتی تھی بادل ہوتے ہیں نیلا آسمان ہوتا ہے ہوا ہوا ساپ ستری ہے اور چڑھییں بھی نکل آئیں اور جگہ جگہ سے خبریں آ رہی ہیں کہ جانور اور چڑھییں اور یہ چیزیں واپس آ گئیں ٹرٹلز نے آ کے زیادہ نیسٹ بنائے پیدا وارب تو دوسری طرف یہ ہمیں اتنا زبردست سبق دکھا رہی ہے قدرت کہ بھائی یہ جو تم اپنا ہنگامہ کر رہے ہو اس کو سرا بس کرو تو دیکھیں کہ کتنی جلدی یہ ماحول واپس صحت کی طرف آ جاتا ہے تو اس سے یعنی ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے اور یہ حالات واپس ہم نوم پہ لا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے ہمیں اپنا طرز جو ہے معیشت کی اس کو بدلنا ہوگا اور سب سے اہم جو اس میں نکتہ ہے جس کو زیر نظر رکھنا چاہیے کہ معیشت انسان اور دیگر حیوانات زندہ چیزوں کے ماحول کے ساتھ لیندین کا تعلق اور رشتہ یہ اس کا نام ہے معیشت یہ ایک ذریعہ ہے وسیلہ ہے زندہ رہنے کا صحت مند رہنے کا مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ہم نے اس معیشت کو بنا لیا ہے مقصد اور ہم کہتے ہیں کہ معمول کا صورتحال یہ ہے کہ معیشت ترقی کرتی جائے مسلسل ترقی کرتی چلی جائے یہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ انسان کا معمول اس کی اس کی نیچر اور فطرت میں ہی ہے یہ بہت بڑی غلطی ہے آپ کے سامنے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے یہی باعث ہے تباہ کاری کا اور جو ہی آپ اس تباہی کو بند کرتے ہیں تو واپس ماحول اور دنیا اور یہ سب چیزیں ہیں واپس اپنے معمول پہ آ جاتے ہیں سو اس میں اگر ہم کہتے ہیں کہ اب ان حالات ہنگامی حالات جب ختم ہوں گے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ ابھی تک جو خبریں آ رہی ہیں وہ ساری کی ساری یہ ہے کہ کس طرح سے واپس پھر سنتکاری تجارت کاروبار اس کو پھر اسی رفتار سے اسی انداز سے اسی تیزی سے ہم بحال کر سکیں لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے سامنے حقیقت کتنے واضح طور پر آ چکی ہے اور اور پھر آپ اپنی انہی حرکات کی طرف جانا جائیں تو یہ انتہائی احمقانہ حماقت جاہلیت بلکہ دیوانگی ہے اور اس میں سب سے بڑا جو کردار ہے تجارت کا تو ہی لیکن اربنیزم کا ہے جس نویت کے ہم آپ دیکھیں کہ یہاں آپ نے لاکڈاؤن کیا ٹرافک بند ہو گئی تو ٹرافک کیوں چلتی ہے اس لیے کہ ہم نے شہر ایسے بنائی ہوئے ہیں کہ ہمیں مسلسل ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر تیزی سے بھاگنا پڑتا ہے تو شہروں کو اگر ہم ایسے بنائیں کہ وہ ایک محدود اپٹیمم نارمل سب سے پہلے تو یہ تیہ کریں نارمل شہر ہوتا کیا ہے ابھی ہمارا خیال ہے کہ بس شہر بڑھتا رہا ہے تو یہی نارمیلٹی یہ نہیں ہو سکتا یہ نہیں چل سکتا تو شہر شہروں کے بارے میں منصوبہ بندی کے بارے میں ہمیں بہت سنجید کی سے اور بہت مختلف انداز سے سوچنا ہوگا کہ کس طرح کا شہر اور بستی اور عبادی کو ہم کہیں کہ یہ نارمل ہے اور صحت مند ہے انسان کی خوشحالی کے لیے لازمی ہے تو اگر شہر پیڈیسٹرین انسان کے لیے ہوں اور یہ سنتکاری پہ جو ہر چیز ہم لگائے ہوئے ہیں پوری معیشت چل رہی ہے اس پہ انحصار ختم کریں جو ہمارے وسائل ہیں انہی کو استعمال کریں قدرتی وسائل تو بہت کچھ ہے پاکستان is a food surplus economy لیکن یہاں غربت کا یہ عالم ہے کہ اوسط انسان پاکستانی گھرانا اس کے آمدنی گھرانے کی آمدنی جو انٹرنیشنلی ایکسپٹیڈ پاورٹی لیول ہے غربت انتہائی غربت اس سے بھی کم ہے یہ حالات ہم نے ایسی جس کو ہم نارمل سمجھتے ہیں اس کے پیچھے دوڑ میں لگے ہوئے ہیں پروگریس ڈیویلپمنٹ انڈسٹریلائزیشن گروت جی ڈی پی گروت اس کے اس دوڑ کے پیچھے لگے لگے ہوا یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا اور اب ستر اسی سال میں ایک روپیہ جو ڈالر کے برابر تھا آپ کو پتا ہے اب اس کی حالت کیا ہے یہ ہے ہماری غربت کی ایک علامت اور یہ آپ دیکھیں بے روزگاری بڑھ گئی ماحول خراب ہو گیا ماحول کی وجہ سے لوگوں کی صحتیں خراب ہو گئیں معیشت کا برا حال ہے جو پارلیمنٹ نے کب سے کہا ہوا ہے کہ اس شرح سے زیادہ indebtedness deficit یہ نہیں ہونا چاہیے کب کہا ہم اس کو پار کر گئے اور کرتے چلے جا رہے ہیں قرضے پہ قرضے پہ قرضے یہ نہیں چل سکتا اس کو ہمیں بدلنا پڑے گا رک کر سوچنا پڑے گا اور وہ ہمیں اس وقت یہ حالات بتا رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے علی آپ اس پہ کچھ اور روشنی ڈالنا چاہیں گے جی شکریہ کامل صاحب اور تیمور میں تھوڑی سی اور باتیں کر دوں ایک تو کامل صاحب جو ذکر کر رہے تھے کہ ایک قدرت کا ایک نظام ہے جس میں ایک توازن بہت بڑا آہ الفاظ ہے کہ وہ ہر چیز ایک دوسرے کو توازن میں رکھتی ہے اس کی مثال آہ دینے کے لیے اگر آہ ہم امیجن کریں یا تصور کریں کہ فرض کریں آپ ایک جنگل میں جاتے ہیں بہت سارے درخت ہیں پودے ہیں اس میں بے تہاشا کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں چڑیاں ہیں اور جانور ہیں کبھی وہاں بدبو نہیں آتی کبھی وہاں پہ کوئی کوڑا کرکٹ نظر بھی نہیں آتا نہ کوئی کوڑے اٹھانے والا ٹرک ہوتا ہے حالانکہ سارا وقت کوئی جانور مر رہا ہے کوئی فودہ گل رہا ہے آہ فان بارش بھی ہو رہی ہے لیکن کسی نہ کسی نظام کی طریقے سے وہ آب و ہوا بھی ساف رہتی ہے اس کے برعکس جس طرح کامل صاحب کہہ رہے تھے کہ جو انسانوں کا رہن سہن ہے اس میں اوڑا بھی بہت ہوتا ہے پھر اس کو اٹھانا بھی پڑتا ہے آہ 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 آلود گی دریاؤں میں چلی جاتی ہے پانی بھی صاف نہیں ہوتا جنگل میں بہت سارے جانور ہیں وہ خارج بھی کرتے ہیں پشاب بھی کرتے ہیں لیکن ندی کا پانی صاف رہتا ہے تو یہ قدرت کا نظام ہے جو اس سب چیز کو صاف رکھتا ہے ہم نے اپنے آپ کو قدرت سے اتنا دور کر دیا ہے اور اتنی انٹیفیرنس کر دی ہے کہ وہ صفائی رکھنے کے لیے بھی بہت زیادہ مزید انٹیفیرنس کرنی پڑتی ہے اور یہ انٹیفیرنس بڑھتی جاتی ہے میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت ایسا ہے کہ انسانی ہمدردی بھی سامنے آئی ہے بہت سارے لوگ ایک دوسرے کو مدد کر رہے ہیں اور کامل صاحب جو آپ نے نظام دنیا چلنے کے نظام کا ذکر کیا ہے بدقسمتی سے یہ چند لوگ بناتے ہیں اور چند لوگ اس کو باقیوں پہ حاوی کرتے ہیں اور زیادہ تر انسان اس کی آڑ میں پیدا ہوتے ہیں زندگی گزارتے ہیں فوت ہوتے ہیں اور وہ کشم کشم میں مشکل میں مبتلا ہی رہتے ہیں سارا وقت کیونکہ ان بیچاروں نے بنایا نہیں ہوتا ہے لیکن ان کو نبھانا پڑتا ہے تو یہ نہ صرف انسان قدرت کے ساتھ بہت بڑی زیادتی کر رہا ہے بلکہ چند انسان پوری انسانی مخلوق کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں آدھے آدھے سے زیادہ انسانیت جو دنیا میں ہے وہ غربت میں مبتلا ہے اب کوئی بھی یونائٹیڈ نیشنز کا دیکھ لیں وہ کہتے ہیں کہ half the world is poor اور وہ بھی بہت نمبر ہیں کہ چند امیر لوگ ہیں جن کے پاس ملکوں سے زیادہ دولت ہے تو یہ نہ صرف ہم قدرت کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھی کر رہے ہیں لیکن میرے خیال میں جیسے کامل صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ واپس آنے کا جو راستہ ہے اس میں اگر ہم کچھ چیزیں جو لوگ ڈاؤن والی ہیں ان کو ہم اپنائیں اور اپنی زندگی میں واپس لانے کی کوشش کریں ہمدردی جن کے پاس وزائل زیادہ ہیں وہ اس وقت گزارہ کر رہے ہیں اگر چند مہینے آمدنی نہیں ہے وہ پھر بھی زندہ رہ لیں گے بہت سارے لوگ ہیں جو صرف دو ہفتے کے ریشن رکھتے ہیں تو ان کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہے اس میں سے نکالنا ہے تو میں اب آنا چاہوں گا کامل صاحب کے جیسے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کچھ عجیب بات نہیں ہے کہ ایک طرف تو ساری معیشت رک گئی لیکن لوگ گھروں پہ زیادہ وقت گزار رہے تھے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ وقت زیادہ گزار رہے تھے جن کے گھروں میں کچھ سبزیاں اگ سکتی ہیں وہ گھر کی سبزیاں کھا رہے تھے باہر کھانے کم کھا رہے تھے اور جیسے آپ نے کہا آسمان بہت صاف ہے اور ہم نے دیکھا چڑیاں زیادہ چہچہا رہی ہیں اسی طرح جنگلی جانوروں کو بھی کچھ موقع ملا ہے تو یہ ایسی چیزیں نظر آئی ہیں جو پہلے بھی ہونی چاہیے تھیں اور ان کے لیے بھی جگہ ہونی چاہیے تھی میں جس ادارے کے ساتھ کام کرتا تھا ڈیو ڈیو ایف انہوں نے کچھ چند ہفتے پہلے ہی ایک ریپورٹ نکالی ہے نیچر اینڈ پینڈیمکس یعنی قدرت اور وبا اور انہوں نے اس میں یہ بتایا ہے کہ آج کل یا موڈن زندگی میں جو کچھ پینڈیمکس یا وبائیں پھیل چکی ہیں یا ابھی بھی ہیں مثلا ایبولا ایڈز سارز اور اب کوویڈ یہ سب ان کے جو شروعات ہیں وہ جنگلی جانوروں سے یہ ٹرانسفر ہوئے ہیں انسانوں میں اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جنگلی جانوروں پہ وہ ان کا کوئی آہ زیادہ موزر اثر ہو جو ان کی وجہ سے ان کو برا اثر ہو وہ جس طرح آپ پہلے بتا رہے تھے کہ ہمارے بھی پیٹ میں جب تک یہ مایکرو آرگنزم نہیں ہوں گے وہ کھانا حضم نہیں ہو سکتا تو ہم سب اس اس میں ساتھ ہیں تو یہ ڈبلی ڈبلی ایف کی ریپورٹ یہی کہہ رہی ہے کہ اس کا کوئی ایس سائنٹیفک پروف تو نہیں ہے لیکن اندازہ یہی ہے کہ جس طرح ہم قدرت کے ہر کونے میں جا کے جانوروں کو بھی ختم کر رہے ہیں درخت ختم کر رہے ہیں پانی کو الہودہ کر رہے ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم یہ تو اسی طرح ہے کہ جیسے اپنے گھر کی ایک کونے کی دیوار سے اینٹھیں نکال نکال کے ایک نیا کمرہ بنائیں اور اس بات پہ حیران ہو کہ ہمارا گھر کیوں گر گیا تو یہ تو اسی گھر کا حصہ ہے تو آج نہیں تو کل ہمارے پہ اثر تو آئے گا بہرحال میرے خیال میں اہم چیز یہی ہوگی کہ اس سے اس سے ہم سیکھیں اور میں ایک تھوڑی بات شروع کروں گا پھر کامل صاحب آپ سے بھی میں پوچھنا چاہوں گا ایک تو گزارش یہ ہے کہ جب ہم واپس آئیں تو ایک اپنے آپ میں ایک ایسا ڈسپلن لائیں کہ کم از کم جو ہماری زبان ہے جو قدرت کی طرف اس میں بہتری لائیں ہم بہت زیادہ زبان استعمال کرتے ہیں مثلا ہم کہہ دیتے ہیں وہ انسان جنگلی ہے یا جانور نہ بنو بچارے جنگل نے کیا کیا ہے بچارے جانور نے کیا کیا ہے تو میرے خیال میں اب تو یہی کہنا پڑے گا کہ کوئی بہت ہی محذب انسان ہو تو ہم کہیں گے ہاں وہ جانور ہے انسان تو نہیں ہے یہ نہ کہنا پڑے تو میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ زبان میں کوئی بھی قدرت کی طرف اگر اشارہ ہو تو وہ اس کی قدر کر کے بات کریں تہذیب سے بات کریں اور یہ صرف ہماری زبان میں نہیں ہے پوری دنیا میں یہ آہستہ آہستہ زبان میں کوئی خرابی ہے نا وہ قدرت کی طرف آہ ٹرمز استعمال ہوتی ہیں مثلا کلنگ ٹو برڈز ویڈ ون سٹون ایک بھی چڑیا مارنے کی کیا ضرورت ہے آپ دو مارنے کی بات کر رہے ہیں یا پہاڑ جب چڑھتے ہیں تو انگریزی میں کہتے ہیں assault on the peak آپ جس پہاڑ سے محبت کرتے ہیں چڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو اس بچارے پہ assault کرنے کی کیا ضرورت ہے اس کو conquer کرنے کی کیا ضرورت ہے الٹا کہنا چاہیے i have been humbled by the peak تو ایک تو یہی گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اپنی زبان میں بے سمجھی سے بغیر سوچے یہ کم از کم نہ استعمال کریں یہ میں اس لئے کامل صاحب کہہ رہا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ جب ہم واپس جائیں یہ بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ this should be a reset button ہم واپس وہی چیزیں نہ کریں جو پہلے کرتے تھے تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو اس کا احساس ہے کہ جو پہلے تھا وہ سب کچھ ٹھیک نہیں تھا تو یہ تو مثال یہ ہو گئی ایک اور چیز میں یہ کہنا چاہوں گا ہم پاکستان میں رہتے ہیں خوش قسمت ہیں کہ یہ جو ملک ایسا ہے کہ اس میں کیٹو جتنا انچا پہاڑ ہے دنیا کا سب سے دوسرے نمبر پہ انچا پہاڑ ہے اور سمندر ہے کسی اور ملک میں یہ نہیں ہے نپال میں ایوریسٹ ہے جو دنیا کا سب سے انچا پہاڑ ہے لیکن سمندر نہیں ہے اس کی بھی قدر کریں اس کے بارے میں سیکھیں بہت سے اہم اچھے کام بھی ہوئے ہیں کچھ ادا کر رہے ہیں اس کے بارے میں سیکھیں تو جو دنیا کی دور سے ہٹ کے جو شوق ہے اپنے ان کو پورے کریں ہم بہت زیادہ وقت صرف کرتے ہیں وہ بلینکٹ سٹیٹمنٹس کہہ کے کہ کوئی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا تباہی ہو گئی جنرلی یہ ہوگا لیکن بہت سارے اچھے کام بھی ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کریں اور ہم ایک ری الائنمنٹ کم از کم اپنے ذہن میں کریں جب زبان ٹھیک کریں گے کوئی ایسے اقدام دیں کہ کم از کم اپنی سوچ میں ری الائنمنٹ کریں کہ ہم نے قدرت کے نظام کی طرف آہستہ آہستہ واپس آنا ہے تو کامل صاحب آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کی جو اربانیزم والی بات ہے سمجھ تو آتی ہے آپ کے ہم نے نقشے بھی دیکھیں ہیں کہ لاہور اگر ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا کہ وہ سیٹلائٹ سیگمنٹ ہوں لوگ چل کے وہاں ہر قسم کے لوگ رہتے ہو امیر ہو غریب ہوں درمیانے طبقے کے ہوں سب فسیلٹیز ہوں سکول بھی ساتھ ہو مگر یہ بتائیے کہ پریکٹیکل طور پہ جب ہم واپس جائیں گے تو کیا کریں بلڈنگیں گرا گرا تو نہیں سکتے تو لوگ یہ پوچھتے ہیں سوال سمجھ بھی جاتے ہیں کہ جو آپ بات کریں بلکل صحیح ہے لیکن اگر کل سے واپس جاتے ہیں کچھ ایسے بھی اقدام بتائیں کہ جو لوگ پریکٹیکل سٹیپس لے سکیں جی اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کہوں آپ کی کچھ باتوں سے بہت محضوظ ہو رہا تھا آپ نے زبان کی بات کری تو یہ بھی یہ بھی خیال رکھیں کہ جہاں اور سپیشیز کا صفایہ ہو رہا ہے ختم ہو رہی ہیں ناپید ہوتی جا رہی ہیں اس میں ایک بہت بڑا علمیاں زبان وزات خود شکار ہو رہی ہیں ریٹ ایٹ ویچ لینگویجز آر گوئنگ ایکسٹنکٹ is another alarming pandemic اور ایک ایک زبان کا غائب ہو جانا یہ محض کچھ الفاظ کو استعمال ختم ہونا یہ نہیں ہے ہر زبان ہر زبان کے اندر وہ وہ یہ بات آپ کر رہے تھے کہ قدرت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ حمدرتی لحاظ عدب اور یہ جو وہ قدرے ہیں وہ ان زبانوں کے اندر embedded ہیں تو جب ایک زبان غائب ہوتی ہے تو ایک پوری تہذیب کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور وہ تہذیب ساری کے ساری جو روایات ہیں وہ ہمیں یہی ایک سبق سکھاتی ہیں کہ زیادتی نہیں کرو اور آپ نے جیسے کہا کہ یہ جو ہم قدرت کے ساتھ قدرت کے ساتھ جاتی کرتے ہیں یہ دراصل ہم اپنے ساتھ کر رہے ہیں اس کو ہم نہیں دیکھنا چاہیے اور اچھا پریکٹیکل جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں ان میں سے اصل میں تو وہ چیزیں مجبوراً ہم پر سوپتی گئیں اس وائرس پینڈیمک کی وجہ سے امپورٹ ایکسپورٹ ختم ہو گیا پیٹرولیم ہائیڈرو کاربنز کا استعمال ختم ہو گیا یہاں تک ایک عجیب غریب چیز جو کبھی سوچ میں بھی نہیں آئی تھی کہ پیٹرولیم کی قیمت نیگیٹیو ہو گئی لوگ پیسے دے رہے ہیں کہ اس کو تو اس کو ایک کام کریں اور کچھ نہ کریں ایک کام کریں کہ سنتی پیداوار سنتکاری پر انحصار یہ ختم کرتے ہیں تو اور اس کے ساتھ پھر آپ کو امپورٹ کرنے کی بھی سب سے بڑی چیز وہ سب انہی سنتوں کو چلانے کے لیے اندن وغیرہ ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ ختم ہوگا تو غربت ختم ہوگی بے روزگاری جو اتنی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم سوچیں کہ اور کس طرح سے سنتے لگائیں بڑے بڑے کارپوریشنز کو موقع دیں تاکہ لوگوں کی روزگار بنیں بھائی یہ تو الٹا کام پھر واپس اس طرح کر رہے ہیں آپ ہر شخص کو ہر خاندان کو ایک ایک اکڑ زرائی زمین دے دیں اور کہا کہ لو اس پہ فصلیں اکاؤ جانور رکھو بیڑ بکریاں رکھو مرگیاں رکھو خود کھاؤ صحت مند کھاؤ اور صحت مند رہو اور معیشت کو بھی فائدہ ہوگا اور اور روزگاری بھی زیادہ ہوگی سو یہ اگر آپ ایک تو انڈسٹریل پروڈکشن اس کے جگہ دستکاری طریقے سے چیزیں بنائیں کپڑا جھوٹا گاڑی ہر چیز ہم بناتے رہے کون سی پرانی بات ہے پچاس ساٹھ سال پہلے تک سب وہی ہوتا تھا تو یہ دوبارہ ہو سکتا ہے سو دستکاری طریقہ پیداوار اور اور آرکینک فارمین یہ دو کام آپ کر لیں تو یہ جو شہر کی طرف سارے دوڑے چلے آتے ہیں وہ ریورس ہونا شروع ہو جاتا ہے اور ہر چیز آپ کی ماحول کی صحت بھی بہتر ہو جاتی ہے انسانوں کی صحت بھی بہتر ہو جاتی ہے غربت بھی ختم ہوتی ہے بے روزگاری بھی ختم ہوتی ہے لیکن اس کے بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم پھر انہی جن کے آپ ذکر کر رہے تھے جو فائدہ اٹھاتے ہیں اس قسم کی معیشت سے وہ آدھی دنیا اصل میں آدھی دنیا بھوک سے مر رہی ہے اور باقی آدھی دنیا مٹاپے سے مر رہی ہے اور فائدہ جو ہو رہا ہے اس ساری تماشے کہا وہ آدھی دنیا کو نہیں ہو رہا وہ ون پرسنٹ کو بھی نہیں ہو رہا اب تو پوائنٹ ون پرسنٹ ہے جو اس جو کچھ بھی ہم دولت پیدا کرتے ہیں یہ ان کے لیے پیدا کرتے ہیں اور ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے اور راستے کھولیں اور ان کو کنسیشنز دیں اور ان کو انکاریج کریں سہولتیں دیں تاکہ یہ اور لوٹ مچائیں اور یہ یہ کام نہیں چل سکتا سو اگر آپ امپورٹ کے پر انحصاری ختم کر دیں سنتکاری پر انحصار ختم کر دیں تو لازمی آپ کو اپنے شہر بھی اور طرح سے بنانا پڑیں گے اور لازمی ہے کہ ہم جو امارتیں بناتے ہیں انہیں اور طرح سے بنانا پڑے گا اس وقت جو یہ سارے شعبوں میں اور یہ بیلڈنگ اور پلاننگ سب میں ٹوٹل ریلائنس آن نا صرف سنتکاری بلکہ بگ انڈسٹری اب سڑکیں بنتی تھی تو گدھے اور بکرییں اور یہ لے کے بیلچے لے کے لوگ بڑے بڑے کارنامے کی ہیں دیواریں چین بناتی کیا کچھ نہیں کیا اب ایک چھوٹی سی بھی سڑک بنانا ہو تو جس کے پاس وہ بڑی بڑی مشینری نہیں ہے وہ سوچ ہی نہیں سکتا ہے جس طرح کی عمارتیں ہم بنا رہے ہیں اگر آپ کے پاس وہ ہائی ٹیک کنسٹرکشن کرینز ایکوپمنٹ اور اس کو چلانے کے لیے ہائی ٹیک جو مشینے ائر کنڈیشننگ لیفٹ یہ سب چیزیں نہ ہو تو آپ سوچ ہی نہیں سکتے یعنی یہ سارا گیم جو ہے یہ ایک عام انسان چھوٹے کاروبار کے لیے یہ بند کر دیا گیا ہے اور ہر چیز میں دیکھیں یہ let's call a spade a spade اس اس معیشت میں فائدہ کسی کا تو ہو رہا ہے جو یہ چل رہا ہے یہ فائدہ ہو رہا ہے ملٹی نیشنل گلوبل کارپورٹ کپٹل تو کم از کم میں نے اپنی پریکٹس میں اصول بہت ہم تھوڑے سے کی ہیں ہمیں پاس آتے ہیں لوگ یہ امارتی چیزیں بیچنے کے لیے اب وہ طریقہ یہ ہے تو ہم بڑے فقر سے کہتے ہیں جی یہ ہمارا بڑا انٹرنیشنل کارپوریشن کا ہمیں لائسنس ہے ہم کہتے ہیں بس یہیں پہ ختم کر جائے ہمیں نہیں چاہیے نہیں صاحب یہ بڑی انڈسٹریلی پروڑ ختم دوسرا نمبر کٹ گیا تو یہ کوئی سنتی چیز ہم کوشش کرتے ہیں کہ کم سے کم استعمال کریں اور امپورٹڈ چیز کم سے کم استعمال کریں اور بگ کارپورٹ کی پیداوار کی چیزوں تو کوشش کریں کہ بلکل نہ استعمال کریں ابھی تک تو یہ ممکن ہی نہیں تھا کیونکہ ہر چیز آپ کو مجبور کرتی تھی کہ انہی چیزوں کو استعمال کریں ورنہ آپ کی بزنس نہیں چلی اب ہمیں حالات ایسے بن گئے ہیں کہ اب یہ چیزیں ہیں ہی نہیں تو ہمیں مجبوراً وہ کام کرنا پڑے گا جو کہ ہم میں لیکچر پہ اکثر کہتا تھا تو اکثر آڈینس میں سے سوال ہوتا تھا کیا مطلب آپ کہہ رہے ہیں ہم واپس اس زمانے میں چلے جائیں یہ کوئی یہ تو آپ کو مجبوراً کرنا ہوگا اور جیسے آپ لیکچر بات کرنا ہے ادھر سے بجلی چلی جاتی تھی کبھی بجلی چلی جاتی کبھی گیس ہمارے پاس تو وسائل نہیں ہے we have been living beyond our means for 70 years اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم مکروز اور کھنگال ہو چکے ہیں معیشت ہماری تباہ ہو چکی ہے سو سمپل چیز ہے کہ big corporations industrialization imported manufacture ان چیزوں پر آپ انحصار نہ کریں اپنی جو پیداوار ہیں آپ کے پاس زمین ہے پانی ہے دھوپ ہے انسان ہیں محنتی لوگ ہیں اور کسی طرح سے ان کی talent اور صلاحیت میں کمی نہیں ہے اسی آپ crisis میں دیکھ لیں کہ لوگوں نے کیسے کیسے طریقے نکالیں ایک دوسرے کے ساتھ help کرنے کے aid پہنچانے کے کیا کیا innovative طریقے ہیں سو موقع دیں یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن آپ موقع دینا چاہتے ہیں صرف big corporations کو world bank سے loan لیں گے چائنا آکے بھائی تو پھر وہ سارا جتنا پیسہ لگے گا وہ جائے گا کہا یا واشنگٹن جائے گا یا بیچنگ جائے گا وہی کام آپ چھوٹے ٹھیکی دار کو دے دیں ایسا کام جو لوگ خود کر سکتے ہیں چلو بھونڈا تھا بنے گا اتنا efficient نہیں ہوگا لیکن جو پیسہ خرچ کریں گے وہ اسی معیشت میں تو رہے گا اور صحت پہ بھی نہیں نقصان ہوگا livelihoods بھی زیادہ ہوں گی یہ نوکرییں دینا کوئی حل نہیں ہے پیسے پھیکنے سے کچھ نہیں ہوتا اب وہ پیسے آپ آپ وہ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے آپ لوگوں کو خود محنت کر کے اپنی پیداوار کر کے چاہے کالین بافی ہو کپڑے جوتے بنائیں مٹکے بنائیں ہر چیز ہیتی باڑی کریں مویشیوں پا لیں اور اس سے آپ کی ساری ضروریت پوری ہو جاتا ہے کامل صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں ہم ظاہر ہے پاکستان کی زیادہ بات کر رہے ہیں لیکن بہت سارے اور ممالک کے لوگ بھی اسی طریقے کی باتیں اس وقت بھی کر رہے ہیں مثلا آپ نے امپورٹ کی بات کی تو شاید لوگوں نے سنا ہو کہ ہولنڈ میں ٹیولپس بہت مشہور ہیں ایک پھول ہے اور پوری دنیا کے ٹیولپس کی مارکٹ ہولنڈ میں ہے اور پہلے تو وہ پھول خود اگاتے تھے اب زیادہ تر پھول بڑی بڑی کمپنیاں افریقہ میں اگاتی ہیں اور وہاں کیونکہ ڈبلی ڈبلی ایف پیاں کام کرتا تھا میں خود بھی گیا تھا تو جھیل کا پانی کم ہو گیا غریب لوگوں کو پانی نہیں لیکن ان پھولوں کو پانی مل کے اور ایک دس دس لاکھ پھول روز جہاز میں ہولنڈ بھیجے جاتے تھے تو اس لاکڈاؤن کے دوران ہولنڈ میں بھی لاکڈاؤن ہوا اور مارکٹس بند ہو گئیں تو ان کو بہت سارے پھول ہنکنے پڑے تو جس طرح کامل صاحب کہہ رہے ہیں کامل صاحب جو ہم سے مانگ رہے ہیں وہ کافی بڑی چیز ہے لیکن یہ ہے کہ ہر انسان اپنے اگلے دن جو ہے کچھ نہ کچھ سوچ کی ضرور کر سکتا ہے مثلا پاکستان میں بھی امپورٹڈ پھول آتے ہیں وہ لوگ نہ خریدیں کم از کم یہاں کے اگائے ہوئے پھول خریدے جائیں تو وہ بہتر ہے ایک اور میں بات کروں جو انیکوالٹی کی بات ہوئی غربت کی اور پیسہ چند ہاتھوں میں ہونے کی یہ بھی پرنسٹن جیسے یونیورسٹی میں آتف میاں جو بہت مشہور پروفیسر ہیں وہ کام کرتے ہیں کرزے پہ اور وہ بتاتے ہیں کہ دنیا کا اس وقت کرزہ جو ہے وہ سیونٹی ٹریلین ڈالرز ہے جو اس کا عربوں میں خرموں میں پتہ نہیں کتنا بنتا ہے لیکن وہ انٹریسٹنگ بات یہ کہتے ہیں کہ یہ کرزہ جو ہے یہ صرف ایک علامت ہے ایک بڑی بیماری کی جس کو وہ کہتے ہیں وہ ویلتھ کانسنٹریشن ہے اور جو دنیا کے ملین ایرز ہیں ان کی پاس جو ویلتھ ہے وہ ہنڈرڈین سکسٹی ٹریلین ڈالرز ہے اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے کہ یہ کتنا اماؤنٹ ہے ظاہر ہے بہت بہت بڑا ہے لیکن اندازہ لگانے کے لیے یہ دیکھیں کہ پاکستان کی جی ڈی پی اس وقت شاید ساڑھے تین سو بلین ہوگی تو یہ کوئی پانچ سو سال پاکستان یہی اگر کمائے گا تو تب جا کے یہ اس کے برابر آئے گا تو یہ پروفیسر پرنسٹن کے یہی کہتے ہیں کہ جب تک یہ ویلتھ کانسنٹریشن ختم نہیں ہوگی یہ جو پریشر ہے کرزے دینے کا یہ بھی کم نہیں ہوگا ڈیپینڈنس کم نہیں ہوگی تو یہ بھی وہی چیزیں کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ورلڈ بینک ایشن ڈیویلپمنٹ بینک جب تک ون بلین ڈالرز ہر سال کرزہ نہ دے وہ اپنا دفتر نہیں چلا سکتے تو وہ کوئی نہ کوئی ڈھونڈتے رہتے ہیں تو یہ نشاند ہے ہی بہت لوگ اس کی کرتے رہتے ہیں لیکن ظاہر ہے یہ معیشت ایک بڑی کشتی ہے یہ ایک دم نہیں رکے گی لیکن یہ پینڈیمک ایک موقع ہے سوچنے کا ابھی فورس فلی رکھ تو گئی ہے تو واپسی میں جس طرح کامل صاحب کہہ رہے تھے حسب معمول کی بات نہیں کر سکتے کوئی غیر حسب معمول طریقہ ڈھونڈیں جو کہ قدرت کے ساتھ الائنڈ ہو اور آہستہ ایسا اس راستے پہ چلیں جی آپ دونوں حضرت سے میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کچھ علی سوال نہ لے لیں کیونکہ ٹائم ہمارا ٹھیک تھوڑا تھا ایک آپ کہیں کہ جو آئیں کومنٹس اس میں سے میں سکرین پہ آپ ساتھ شیئر کروں یہ دیکھئے گا جی آگر آپ اپنی بقا چاہتے ہیں اس ٹو 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 ٹی ملین پاپلیشن کی پلیز سوچ انڈسٹری اور اسی سے آپ کی زندگی ممکن ہے ورنہ دیکھیں یہ انڈسٹری کیوں لگائی آپ نے یہ ورلڈ بینک سے لونز کیوں لیتے ہیں یا آپ کو پوریشن کو کیوں بلاتے ہیں ایک ہی رٹ ہر شخص دھوراتا ہے کہ جی ان ایکونومک گروت ایکونومک گروت ایکونومک گروت شاہد آپ نے سنا ہوگا کہ کسی کہا growth for the sake of growth is the ideology of a cancer cell تو یہ ہم جان بوجھ کے خود کشی کرنا چاہتے یہ تو ایک پیرا سائٹ کی حرکت ہوتی ہے وہ اپنے ہی ہوسٹ کو کھا جاتا ہے اس کو بھی مار دیتا ہے اپنے آپ کو بھی مار دیتا ہے یہ معیشت کا یہ مقصد نہیں ہے یہ نارمل نہیں ہے میں جو چاہ رہا ہوں وہ غیر معمولی بات نہیں چاہ رہا ہوں میں تو صرف یہ گزارش کر رہا ہوں التجاہ کر رہا ہوں کہ خدا کے واسطے اب واپس معمول پر آؤ بہت کچھ ہو گیا آپ نے اب نارمیلٹی کر کر کے بہت نقصان کیا اپنا بھی ساری دنیا کا بھی اور نیچر کا بھی let us return to the norm بھی ساری کہ جانات کو بھی رہے کر دنیا ہے جہاں ایک اور ہے ایسہ کھواجے ہیسا کا اگر آپ چاہیں پڑھ بھی دیتا ہوں but how can state authority acquire these acres of land from fuels if it is relevant آہ دیکھیں یہ بات ٹھیک ہے کہ in the last analysis جو بھی آپ اقدام اگر ہم اپنائیں گے اس قسم کے جس طرح سے ریڈکل ہم کہہ رہے ہیں تو یہ in the end it's a political issue تو آپ دیکھ لیں آپ ان پاور سینٹرز فیوڈلز تھے زرائی معیشت میں انڈسٹریلس تھے انڈسٹریل اکانومی میں اس وقت جو اصل فیوڈلز اور انڈسٹریل اور وہ ہیں the money banks and that is global corporate capital یہ آتے ہیں اور گورنٹ کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ یہ کام کرو اور یلو پیسے ہم آپ کو فنڈنگ دیتے ہیں تو یہ کام کرنا کوئی اب جو گورنٹ نے اعلان کر دیا لوک ڈاؤن کر دیا ساری سنتیں بند کر دیں تو ایسے اعلان کرتے زمین کا بھی تقسیم change کرتے ہیں change the rules of the game کیا دیرے لگتی ہے ساری موٹریں آپ کر سکتے ہیں لوک ڈاؤن کر کے تو یہ زمین یہ کب سے feudal lords نے اپنا لی یہ زمین تو ملکیت نہیں تھی کسی کی یہ ہم نے اس کو کب سے فیصلہ کیا کہ ہم یہ ہماری ہے یہ تمہاری نہیں ہے تو یہ اپنے اوپر ہم نے چیزیں کی سمپلی liberate your mind یہ آپ کی ملکیت نہیں ہے یہ سب کی ملکیت ہے share it this is what we are doing now جس طرح سے لوگ جس جذبے سے نکل کے آئے ہیں اور اپنے جو کچھ بھی ہو سکتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ہم درتی دکھا رہے ہیں کام کر رہے ہیں اور اپنی زندگی اپنی جانیں یعنی اس پہ کھیل پہ لگا رہے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں یہ گورنمنٹ اگر کہہ سکتی ہے اگر سعودی عربیہ کہہ سکتی ہے کہ خان قابعہ بند تراویہ بند تو ہم اتنا سا کام نہیں کر سکتے کہ جن لٹیروں نے اس قبضہ کر لگ دے جس چیز پہ جو ان کی تھی ہی نہیں کبھی تو حقیقت اور انصاف کا ہم لیے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے کام صاحب یہ علی آپ کی اجازت ہوں تو یہ ایک اور سوال ہے کہ اس میں سے ایک تو ہی agrees with you about the industries but he has a question usama hussein صاحب and we have to restrict our urban fabric from growing could we it's a question could we construct vertical with old ways of construction to stop urban growth سعودی عربیہ میں کیا یہاں زمین کی قلت کون سا کون سا وہ شہر ہے جو سب سے زیادہ ہر ایک ذہن میں آتا ہے جب آپ سکائی سکریپرز کی بات کرتے ہیں مینہٹن مینہٹن اتنی ورٹیکل اس کی ڈینسٹی ریزیڈنشل ڈینسٹی کبھی سوچا ہے کتنی ہمارے اقبال ٹاؤن کے برابر ہیں مینہٹن bị مینہٹن میرے اس پر ont رہے ہیں this is eine دینسٹی مینہٹن حسین corrupt ڈین protest تاؤزن پر ہیکٹر کدھر کی حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یہ جھوٹ ہے جی علی آپ میخال صرف ٹائم دیکھتے ہوئے اگر آپ دونوں اپنے میخال کلوزنگ الفاظ کہہ لیں تو جی میں بس یہی دورا دوں گا کہ جہاں تک پریکٹیکل سٹیپس ہیں ظاہر ہے ہر ایک اپنی سکت کے حساب سے لے گا لیکن جس طرح کامل صاحب نے کہا تھا کہ ایک ذہنی ریفرنس بنا لیں اور اس فالس ہڈ سے نکل جائیں کہ پہلے زندگی بڑی اچھی تھی یا نارمل تھی تو اس کو ری وزٹ کریں ہم دردیاں جو اس میں شروع ہوئی تھی ان کو برقرار رکھیں لوگ اپنے دور دراز رشتہ داروں دوستوں کو فون چھون کرتے رہے ہیں رابطے اور ریلیشنشپس سٹینگھن کریں ان لوگوں سے ہوں میٹر تاکہ جو ہم آنگی رکھنے والے لوگ ہیں وہ ملیں گے تو طاقتور ہو جائیں گے بس یہی کہنا چاہوں گا بہت شکریہ تیمور بہت ہی خوبصورت کومنٹس آپ نے دیئے کامل صاحب آپ بھی اپنے ٹوزنگ کوئی میں تو بہی بات دو رہا ہوں گا جو میں شروع سے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کو آپ ریلائز کریں کہ جو زندگی ہم آج سے چار مہینے پہلے تک کر رہے تھے that was abnormal اور وہاں سے لوٹ کے ہمیں واپس normality کی طرف آنا ہے اور مگر سمجھیں کہ what is normal man اس norms کے اوپر آئیں نیچر کے norms انسانیت کے norms ان قدروں کی طرف آئیں جنہوں نے اس normality کو برقرار رکھا ہے یہ بہت ہی ضروری میسیج ہے اور امید رکھتے ہیں کہ ہم اور ایسی نشستیں کر سکیں گے اور اس خصوصی نشست کے جئے کام صاحب آپ کا اور علی آپ کا بہت شکریہ اپنوں کے وقت کا اور بہت اس موقع اور ان دنوں کے مناسبت سے فکر انگیز گفتگو کے لئے پھر سے شکریہ دارفز 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 موسیقی موسیقی